بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھیں اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ کو خوشحامتی میں ظل حسین اور میں ساتھ موجود ہیں مشہور تجزیہ کار صحافی جناب عامر شہباز حاشمی صاحب عامر صاحب thank you so much for joining us sir ملکی سیاست میں تہلکہ مچا ہوا ہے اور عامر صاحب آپ نے یہ کیا آپ کے شہر لاہور میں بھی اور اطراف میں پنجاب کے اندر آپ کے صوبے کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے دار الحکومت اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا آپ کیا کہیں گے سر جلسہ تو بڑا تھا یہ تو ماننا پڑے گا جی شہر صاحب ایسا محسوس ہو رہا ہے اس جلسے کے بعد جو صورتی حل سامنے ہمارے آ رہی ہے کہ اقدار ہمارے مغصوف پیارے عمران خان صاحب کی ہاتھوں سے اقدار ریت کی مانت مٹھی سے پسلتا جانا ہے اب اس کا احساس خود عمران خان کو بھی ہو چکا ہے اعتبار کو وزیراعظم عمران خان نے اپنے تاریخی جلسے سے خطاب کیا اور بقول ان کے دس ایک ون میلین لوگ تھے جو غالبا غلط ہی نہیں بعد بلکہ گمراہ کن بیان بھی ہے لیکن سر کم سے کم لاکھ لوگ تو موجود ہوں گے جی میں اسی کا ذکر کرنے لگا ہوں اور جو وہ لوگ جو ماسٹرز ہیں اور جن لوگوں کی زندگیاں ان جلسوں گاہوں میں ان رزم گاہوں میں بسر ہوئی ہیں ان کے انتاظے کے مطابق بیس سے پچیس دار لوگ تھے اور یہ وہ قارجانب دارانہ ان کا تجزیہ ہے تو حضور یہ جو ٹیلی کمینکیشن کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ڈیٹا نکالا ہے اس کے مطابق تقریباً پانچ سے چھے لاکھ سیل فونز ایسے اسلام آباد میں اس دن پائے گئے ہیں جن کا ڈیٹا اس سے پہلے یا جن کی کنیکٹیوٹی اس سے پہلے اسلام آباد کے ٹاویس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی تو کیا یہ کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے سلسلے میں سر ان کو مینج کرنا مینوپلیٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے شورکہ جلسہ کی تعداد کتنی تھی وہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی جس پندال پہ جس جگہ پر یہ موجود تھے وہاں پانچ ہزار سے چھے ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی اور آپ اس پوری جلسے کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس جلسہ گاہ میں بہت کم تعداد میں لوگ کھڑے تھے اور جو فرنٹ لون پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے پچھلا پندال وہ بھی میں اگر میرے پر فوٹیج ہوں تو میں آپ کو سنڈ کر دوں گا آپ اس کو بے شک اپنے اللی کیوں کہیں کہ وہ لگا دیں اس کو وہ خالی تھا اور جس جب وہ پندال کا بیک سائٹ اس کی خالی تھی تو پھر عمران خان صاحب کوئی جس سے چہرے پہ پرشیمانی بھی نظر آئی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس جلسہ گرزمگاہ پہ گھترنے سے پہلے چار بار اس کا فضائی موائنہ کیا تو اصل میں بات یہ نہیں مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ حاضرین کی تعداد جو بھی تھی لیکن ایک بات دائے ہے کہ وہاں انہی کے اور اس دن جس درطوار کے دن پرسوں جب ایک بجے کے قریب وہاں میڈیا تو کچھ لوگ گئے جن کو بالباد میں ان کو روک دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا تو ان کو روکا گیا اور انہوں نے یہ رائے دی کہ پانچ سے سات ہزار کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو بقاعدہ انہوں نے اکتریکار ہوتا ہے کسی جلسہ گاہ میں ان کرسیوں کو دیکھ کر آپ فوراں ندادہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کرسیاں لگی ہوئی ہیں گرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو اس پر پھر انہوں نے نجی تمام چینلز کو سوشل میڈیا کی چینلز کو بھی منع کر دیا تھا اور اس کی کورٹ ٹوٹل پی ٹی وی نے کی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی ہمیں گفتگو ابھی آج اس خط کے حوالے سے کرنی چاہیے جو عمران خان ہے اپنی جیب سے اس خط پر ویسے اگلا سوال میرا بلکل یہی تھا سر کہ عمران خان صاحب کا جلسہ تو چلیں جیسا بھی ہوا اچھا ہوا یا برا ہوا کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا بلکہ کئی دفعہ بھی پچھلے دنوں میں تذکرہ کیا بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں ایک خط لہرایا تھا تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے بھٹو بننے کی تھوڑی سی ناکام کوشش کی ہے تو اس خط میں تھا کیا جو عمران خان صاحب نے لہرایا اچھا یہ ہے کہ جب عمران خان نے جیب سے خط کو نکالا یا وہ کاغذ تھا جو ہم نے تو کاغذی دیکھا ہے اس کو نکالا تو سامنے بیٹھے ہوئے اس کی محبتوں میں گرفتار عوام کو دکھانے کی اس نے کوشش کی اور لیکن اس کو کھول کر دکھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی نہ ہی سامنے بیٹھے لوگوں کو جسارت ہو سکی کہ وہ اس پڑھنے کا مطالبہ کرتے اپنے خط کو سابق وزیر آزم ذرفکار نے بھٹو کے خط سے مواصلت دیتے ہوئے کہا کہ بھٹو کو آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور عوام کو باور کروایا کہ اس کے خلاف بھی اسی طرح کی سازش ہو رہی ہے جو 1977 میں بھٹو کے مطالب تھے اب دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بھٹو وہ خط لے کر راجہ بازار راولپنڈی آئے تھے اور وہیں اس خط کو اپنی کوٹ کی جیب سے نکالا اور پھر لہر آیا اور کہا خط لکھنے والے کا نام ہنری کسنجر ہے پھر اس کو اسی دن ہی پارلیمٹ میں پیش کر دیا اور بعد میں اس کو میڈیا میں پیش کر دیا اور دوسرے دن اس خط کو تمام اخبارات نے فرنٹ پیج پر شائع کی عمران خان نے نہ تو اس خط کا مطن پڑھا نہ اس کے لکھنے والے کا نام بتایا البتہ اتنا ہی کہا کہ عالمی طاقتیں اس سے خلاف ہو چکے اس خط کو دکھا کر جب دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیا تو اس کی سوشل میڈیا پرگیڈ اور وزرہ نے سارا دن اپوزیشن کے خلاف حرضہ سرائی کی اور عمران خان کو دنیا کا عظیم رہنما ثابت کرنے کے لیے زمین اور آسمان کے خلافیں بلاتے نہیں لیکن ان کے پاس کوئی مدلل یا مطمئن کرنے والا جواب دھرگت نہ تھا سر دو منٹ کے لیے ازیون کر لیں کہ یہ عالمی طاقتیں عمران خان کی خلاف ہیں لیکن کس وجہ سے عمران خان کے خلاف ہیں مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی سر کوئی خلاف نہیں ہے یہ وہ خط ہے جو ان کے ایک منحرف ان کا ایمینہ نے بتایا جس کی خارجہ امور کے اوپر تھوڑا سا دلچسپی تھی اس نے کہا یہ خط تقریباً ہر ملک کے حکمران کو ہر ملک کے وزیرعظم ان کے حکمرانوں کو بے جا لیا ہے یہ خط اور یہ خط روٹین کے خط تھے اس میں کوئی کوئی خاص بات نہیں تھی اگر خاص بات ہوتی تو آپ کیا تو وہ کوئی کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان اس کے مطن کو نہ پڑتا عمران خان جیسے بندے تھے جو بال کی خال اتار دینے میں اپنی کمال مہارت رکھتا ہے تو وہ اس پہ وہ اس کو سامنے نہ لاتا اس بات کو اس کے مطن کو اس کے ٹیکسٹ کو سامنے نہ لاتا تو یہ ایک اسٹینٹ کیا اس کو پلٹیکلی طور پر اسٹینٹ کے طور پر استعمال کیا حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں اچھا وہ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ دس لاکھ کا مجموع تھا تو میں پھر کرتا ہوں اس جلسے کو کامیاب کرنے میں محصوب نے تمام سرکاری وسائل کو جھوکا آپ کے علمے ہیں آپ بھی لائل پیڈی کی رانے والے ہیں تو گورڑا رینوے سٹینشن کے بہر پی ٹی آئی کے کارکونوں کو جو بخصف شہروں سے لوگائے تھے جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے کوسٹر اور ہائیس گاڑیوں کا انتظام کر رکھا تھا جو ہزاروں کی تعداد پہ تھی جن پر ایک ایک بندہ ایک گاڑی میں بٹھا ہوا تھا وہ پہنچا جس پر اٹھنے والے اخراجات پنجاب خیبر پختونخواہ اور وفاقی در الحکومت کے ان پٹواریوں نے ادا کیا جس کا الزام وہ مسلمی نون پر عید کرتے ہیں اور یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی عوامی وسائل کو اپنے جلسوں اور سیاسی معاملات تو کیسے تبقہ جھنک سکتا ہے جو سچ امانداری انصاف راہ مستقیم کا درست دیتے نہیں تھکتا اور پھر آپ نے میں نے جس پہلے ارس کی کہ حکومت نے پھر یہ بھی کیا کہ لیجی ٹی وی چینلز کو سے روک دیا تاکہ لوگوں کو یہ چینلز عوام کو حقائق سے ادا نہ کر سکیں اور لیکن میں پھر دوبارہ اپنی بات کو تقرار کرتے ہوئے اس کو دوبارہ بھی دھوہراؤں گا کہ عمران خان کوئی بڑا سیاسی شوکر میں یہ اکثر نہ کام ہوئی اور انہیں اس بات کا علمی نہیں یا وہ جانتے بوجھتے اس بنیادی ایشو کو نصر انداز کر رہے ہیں کہ مسئلہ پاکستان کی معاشیت کا ہے ملک میں استقام کا ہے مستقبل کے پاکستان کا ہے اور یہ جلسے کا انہکار اب اپنے ایک سوال آپ نے کرنا زیادہ شاہ صاحب مہربانی کریں وہ ٹرمپ گارڈ کون سا تھا وہ پٹاری سے کون سا ساپ نکالنا تھا آپ نے پوچھا نہیں جس کے لیے یہ اس نے اتنا بڑا جلسہ اچھا یہ اس ٹرمپ گارڈ کا جس کے لیے اس مداری نے یہ ڈراما سٹیج کیا اور اس جلسے کے انعقاد کے لیے خوب پرپوگنڈا کیا ہر طرف امران خان کے وزراء اور متوالوں کی جلغار تھی کہ وہ پٹاری سے سنگچور سام نکال کر دکھا دے گا جو اپوزیشن کو ڈس کر نابود کر دے گا خاتمہ کر دے گا مار دے گا یہ قوم کے لیے سرپرائز ہوگا کہ اس اور کہ اس پٹاری سے کوشتہ نکال اور یہ امران خان کی کوئی نئی حکمت عملی نہیں ہے یہ اس وقت سے ڈرامی کا عرصہ چلا آ رہا ہے جب وہ اقصدار کے سنگھاٹل پر نہیں چڑا تھا مثلا ڈرام حملے کی باتیں امریکہ کو ہوای اڈرے دینے کی نہ دینے کی باتیں بلکہ انہوں نے کچھ پر عرصہ پہلے کریڈ لینے کی کوشش کی کہ انہوں نے امریکہ کو بالکل نہیں absolutely not کہہ کر انکار کر دیا یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے پھر کہا جو چیز انہوں نے مانگی ہی نہیں تو اس کا انکار کیسا ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی آپ کو یاد ہوگا اب آئیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جس میں پی ٹی آئی کے دو درجن مونحرف راقین اسمبلی پر بکنے اور ضمیر بیچنے کے الزام آئیت کر کے ان کی کردار کو شیئی دی اور جب ریاستوں اداروں کے امہ پر ان لوگوں کو دوسری جماعتوں سے نکلوا کر جبری میں شامل کیا گیا تو امران خان نے کیوں نہیں بتایا اور کہا کہ اس وقت ان کی ضمیر کی کتنی قیمت ادا گئی تھی امران خان نے جلسے میں تقریباً خطاب کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا اگر فوٹیج موجود ہو تو وہ ضرور دکھائیے ان کو واسطے دیئے ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ واسطے یہ گفترو ایک ہارے ہوئے اس جواری کی تھی جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کنگار ہو چکا ہے اس کے علاوہ چونکہ موصوف میں اقل و شعور کی بھی کمی ہے اور ان سے شعور کی توقع ایسے ہے جیسے آپ کسی پاگل خانے میں کسی پاگل کو آپ دانشور کہنے اسے یہ بھی علم نہ ہو سکا ان منحرفین عراقین اسمبلی کا مسئلہ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی انہا تھی خودداری تھی وقار تھا ان کی اپنی ذات تھی جسے عمران خانے اپنے پالتو اور غیر سیاسی رویوں کے حامل غیر منتخب لوگوں اور خود اس نے ان کی لوگوں کی انہائیں ان کی غیر آیت ان کا وقار کچل کے رکھ دیا وہ بیچارے اپنے وزیرعظم سے مراقعات کر لیے ترلے لیتے تھے جہاں انہیں شہباز گل جیسے ناسور زمانہ اور آزم خان جیسے بیروکریٹ کے ذریعے ذلیل کروایا جاتا ہے جہاں کسی کی احتجاج پر نائب پر متین اس کی حفاظت پر معمور جسٹس جوید اقبال شاہ سے زیادہ شاہ کا وفات بادر بن کر ان کی فائلز پر سمن جاری کروا دیتا ہے انہیں ہر طرح سے خوار کیا گیا ہر انسان کی شاہ صاحب اپنی اناہ ہوتی ہے اور یہ اس کی اناہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اور یہ ذات اس کی متاہ ہوتی ہے اور اس سے کچلنے والا امران خان جیسے اہمک ہوتے ہیں دیکھیں آصف زرداری کے اندر سو خرابیہ ہوں لیکن اس فن میں اس کو یقتائی حاصل ہے یہ دولہ ہے کہ وہ ہر انسان کے اندر اس کی شخصیت اور ذات کو مجرور نہیں ہونے دیتا ابھی پیو ٹی آئی سے بہت سے امین ایز اس کی حسار سے نکلنے کو پرد دول چکے ہیں اور میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات کہ ان کی تدار پچاس سو پر ہو چکی ہے اس وقت جی وہ تیل اور تیل کی دھار کی دیکھ رہے ہیں ابھی تو ابھی تو حضور سب کچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ امران خان اتنی دنیا نکال کے لے آئے اس کے علاوہ بڑی دنیا ان کی عاشق ہے اگر آپ اس جلسے کے کچھ ایسے میڈیا چینلز بھی ہیں جو بقاعدہ طور پر امران خان کے خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی وہ فوٹیجز دکھائیں بلکہ میرے پاس ایک فوٹیج آئی اس کے اندر خاتون کہہ رہی تھی میرا دل کرتا ہے میں اپنے ایساعت بم باندھ کے مولانا فضل اور ایمان پر پھڑ جاؤں تو یہ اتنی محبت اتنا عشق اتنی چاہت اتنی جس کو کہتے ہیں امران خان سے جو کہتے ہیں ایم ایلووید امران خان والے جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے اچھا شاست بہت اہم بات کیا اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن میں نے اپنے تین جو سوچا ہے سمجھا ہے امران خان کے مطالق اس سے عقیدت رکھنے والے خود فریبی میں مبتلا ہیں اور اس قدر پاکستان کے لیے موضوع ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس چیز کی پروار رہے ہیں گورننس یا بہتر معاشیت کس بلا کا نام ہے لیکن ایمان کے درجے تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف امران خان ہی پاکستان کا نجات دیں گا ہے پاکستان کی تباہ کن معاشیت جو پک حکومت کی ناقص حکمت امری اور پالیسیز کی بدولت یہ ساری معاملات خراب ہوئے ان لوگوں نے مذہبہ خید انزاد میں تاویلے پیش کی کہ امران خان اپنی ذات میں بلکل ٹھیک ہے ساری خرابیاں کی ذمہ دار اس کے اردگرد موجود افراد ہے جو وہ اپنے ہیرو کو تمام الزامات سے بریالزومہ قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہوا تو امران خان فین کلپ کے آشکان اس مشن کو حکومت کے خلاف نہیں بلکہ امران خان کی ذات کے خلاف سمجھنا شروع ہو گئے وہ زیادہ جوش و خروچ سے امران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ اپنے محبوب رہنما کی ذات میں اس قدر ملوث تھے محب تھے کہ امران خان جو کچھ اپنے سیاسی مخالقین فین کے بارے میں کہتا اسے منوان تسلیم کرنے تھے یہاں تک شیدہ ٹلی جسے تحریک انصاف کے کارکنان آشکان نے امران خان گالیاں دیا کرتے تھے جب وہ امران خان کا منظور نظر ہوا تو اسی شیدہ کی دکواس اور گھٹیاں جبنوں پر تحسین کے ڈونگنے بجاتے نظر آئے یہاں تک کہ اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ میاں نوازشریف اور آصف علیہ وزداری کو قتل کر دیتے اگر انہیں موقع ملتا میرا مطلب مجھے سیاب میں نظر آ جائیں میں ان میں اڑا دوں گی میں نہیں دیکھوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ کے بچے بھی ہوں گے میرے بچے بھی ہو میں خدا کی قسم تھا کے گئے ہوں میں مولانا ڈیزل کو یہاں پہ پیر بمپ بانگینا لپڑ جاؤں گی اس کو میں پڑا ہوں گی اگر آپ کے بچے بھی ہوں گے اور یہ جو چورے تو یہ جو چورے جو بھوک رہی ہے اللہ کی کان بھوک رہی ہے نواز شریف کی بیٹی اس کو کہے اپنے باپ کو گھسیڈ کے پاکستان میں لے کر آئے لے کر آئے پاکستان میں جو وہاں بیٹھے ہیں وہ پلیٹ لیکس ختم ہو گئے تھے اس کے اور وہ مر راتہ اس وقت اب وہ زندہ ہے اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ تحریک ادرمت کامیاب ہوتی ہے تو میں اگلے دن آ جاتا ہوں بے غرب لوگ ہمارے پاکستان کو غرب نظروں سے دیکھیں کہ جہاں زرداری کو گردانتے ہیں عمران خان اور اس کی ٹیم نتنے بیانی اختراع کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں اس مردبہ عمران خان نے حامیوں ان کے حامیوں نے حکومت کو غیر تسلی بشکار کر دکی معاشی بدحالی ناقص کر دکی اور مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے نئی اسطلاح وضا کیا کیوں بھی علم میں ہے کہ کرپ با مقابلہ عمران خان کا بیانیاں مطارف کروایا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان اس بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ اس کا امریکہ میں اربوں ڈالرز کی جیدادیں نکلی ہیں یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے عمران خان نے کرپ لوگوں سے پیسے لیے ان کے وسائل کو استعمال کیا اور آج تک کر رہا ہے کہ انہیں ان کا احتساب کیا عمران خان نے اپنی بنی گالہ اور اس جیسی تمام پرپرٹیز کو ریگولیٹ کروایا دوبارہ اور دوسروں لوگوں کے گھر گرا دیئے اگر ایک فٹ بھی چھے انچ بھی وہ اگر دیوار بیٹھ تھی تو اس نے اس کے گھر تک بیلڈوز کروا دیئے آپ کا پنڈی پورا اس بات کا میں تمام گھر تمام کمرشل ادارے اور تمام یہ کاروباری ادارے اس کی ہٹ لسٹ میں تھے اور اس حدف میں تھے وہ گرا دیئے دائے لیکن اپنے آپ کو صادق اور امین کہلانے والے نے وہ انقلاب وہ تبدیلی اپنی ذات پر کیوں ملائے اور کیوں نہیں کہتا اپنے وسائل کیوں نہیں بتاتا کہ وہ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اب اس کا اگر اس وقت جب وہ اتدار میں نہیں تھا اس وقت بھی ستر جے قریب ملازمین اس کے بنی گالہ والے گھر میں تھے جب اتدار نہیں تھا اس کے پاس اور اگر ان کو آپ دیکھیں تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ پر منت اس کا اس بنی گالہ کے گھر کو چنانے کی درکار تھا اس کا کونسا ایسا کاروبار تھا کونسا ایسا ملے چل رہی تھی کیوں نہیں بتاتا اور اس کی مومنٹ جتنی بھی ایسے ہی تھا جسا پرویز مشارف کہتے تھے اپنی کرپشن کو کنسیل کرنے کے لیے پردے ڈالنے کے لیے کہتے تھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں لیکچر دیتا ہوں اور وہاں سے مجھے لکھوں ڈالو رہا تھے اب یہ پتہ ہے پتہ نہیں یہ کونسا آئنسٹائن تھا جو یہ لیکچر دیتے تھے پرویز مشارف صاحب اور ان کو لکھوں ڈالو دی رہی جاتے تھے تو بہرحال یہ ایک بچ قسمتی ہے اچھا ان جیسے لوگوں کو وہ تو لوگ کر سکتے ہیں جو اس کی محبتوں میں گرفتا رہے ہیں اب ایک اور کام ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر مسلسل کمپین لانچ کی جاری ہیں وہ ابن عربل لوگ جو کل تک فوج کے کوئی جنرل تھا کوئی کرنل تھا کوئی برگیڈیر تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے جوش انتقام میں کمی نہیں آئی بلکہ اور پڑھ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں we stand with عمران خان we stand with عمران خان I am برگیڈیر سادت and I am with عمران خان I am برگیڈیر نایم سادت and I am with عمران خان I am with عمران خان کرنل جاوید بانگش I am کرنل رتائر عمران خان خاتوانی let me tell you one thing very straight let me tell you something very clear that عمران خان is a blessing for this country please remember this thing he is a blessing for this country please support him ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے اور وہ شیرنگ ہو رہی ہے ان کا جو میڈیا برگیڈ کمپین ہے وہ جو ان کا میڈیا سیل ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے ان کے وہ لیتا ہے ان کے فوٹی اٹھاتا ہے اور وہ ان کو لگا رہا ہے اور ویرل کروا رہا ہے ایس سی او کرو کیا جا رہا ہے اس کو بقاعدہ کمپین لانچ کی جاری ہے لیکن سارا وہ ہمارے لئے ایڈیل نہیں ہے یہ دفرز ہیں یہ آسمان کہتے کی تھی یہ دفرز اور یہ ان کی باتوں سے اختراہ ہوتا ہے کہ فوج کا کوئی افسر انٹیلینٹ نہیں ہوتا وہ ڈفر ہوتا ہے ہمیشہ ان سے پولیٹیکلی طور پر ان سے پولیٹیکلی طور پر وہ بندہ جو گلی اور محلوں کی سیاست کرتا ہے وہ زیادہ انٹیلینٹ ہے وہ نبس پہ ہاتھ رکھنا جانتا ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہے یہ فوج میں ہوتے ہیں تو نوکریاں کرتے ہیں اور ٹکا کے نوکری فروٹ برواتے ہیں چھڑے مارتے ہیں غریبوں کو سیویلینٹ کو باسٹڈ سیویلینٹ بلڈی سیویلینٹ کہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے حوام میں نہیں آنا ہوتا اپنے بہن بائیوں میں نہیں آنا ہوتا پھر ایک بڑی چار دیواری بڑی سرائے ایک اپنی ہاؤسنگ سکیم بنا کر اپنی دائی دنیا آباد کر دیتے ہیں اور وہی سے ہمیں باشن دیتے ہیں احمقو تم پہ پتہ ہی کیا ہے کہ لگوں کی غربت کیا ہے لاکھوں روپے تم پنچنے لیتے ہو مربوں کی زمینیں تم لیتے ہو مربوں کے مربے زمینیں لیتے ہو آپ اس کے بعد دوسری نقریہ مل جاتی ہیں تم لوگوں کو بدبختوں تم لوگ ہمیں تلقین کرو گے ہمیں بتاو گے عمران خان چفا ہو جاؤ جاؤ عمران خان کے ساتھ ہمیں عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم میرے لیے ایک پلٹیکل کارکن ایک پرفیسر ایک پڑا لکھا پتا جس کو سیاسی شعور ہے میرے لیے اس کی رائے واجب اور احترام ہے کیونکہ وہ عوام میں سے ہے لیکن یہ کوئی فارن سے لوگ آ جاتے ہیں وہ بقواس کرنا چرو کر دیتے ہیں اور کوئی یہاں سے آ جاتا ہے جو ایک عجیب سا انٹیلیکچرز سو کارڈ انٹیلیکچرز ہوتے ہیں وہ کہنا چرو کر دیتے ہیں ان کو نہ تو مسائل کا پتہ ہے نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ادراک ان غربت میں کیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کا جو ڈاکو عمران نواز شریف کے دور میں ایک سو تیس روپے لٹر کوکنگ آئے لیتا تھا آج اس کو پانچ سو پندرہ روپے دینا پڑ رہا ہے ملکہ ایسا بندہ جو زیادہ پیس کا مریض ہے شگر کا مریض ہے جو تینا سو روپے مہینے پہ کی دمائیں جس کی آئے کرتی تھی آپ مجھے پانچ ہزار کی دمائیں لے نہیں پڑ رہی ہیں ان کا عمر قیانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے تو جناب دو دن کی اندر اس نے جو فارماسوٹیکل انڈسٹریز سے دھائی کھرپ روپے کی رشوت لے کر اس نے دھائی سو فیصد زیادہ اضافہ کیا دمائیں لے سر وہ عمر کیا نہیں کرپٹ ہے عمران خان تو کرپٹ نہیں ہے اگر عمران خان کی زوجہ جو ہیں وہ کال کرتی ہیں کسی آئی جی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ ٹراسور کے لیے وہ کسی کو کال کر دیتی ہیں فلانا کام کرو عمران خان تو کرپٹ نہیں ہے نا سر ہاں ٹھیک ہے پھر عمران خان کی ہمشیرہ کے اوپر کیس ہے عمران خان تو کرپٹ نہیں ہے نا آپ بہلا وجہ میں عمران خان کو کرپٹ رابط کر رہے ہیں اب اس کے بعد تو میرے پر گجائش ہی نہیں دی آپ نے ٹھیک کہا ہے اچھا سر عمران خان کا ٹرمپ کارڈ جلسے میں تو نہیں آیا لیکن کل انہوں نے مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کو بلایا اور بزدار صاحب کو میں تو کہتا ہوں یہ ساری سازش سائن بزدار کے خلاف ہوئی ہے صرف ہمارے سائن بزدار جو ہیں ایک معصوم انسان ملک کا ایک سچا کھرا سپاہی پوری قوم کو سائن بزدار کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور میں کہتا ہوں اگلا وزیراعظم سائن بزدار کو ہونا چاہیے ان کو نکال کے ان کو ریڈیکل کر کے نکالایا انہوں نے اور پرویز الہی صاحب جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کو انہوں نے لاکے بٹھا دیا جناب انہوں نے کہا آج سے تم میرے وزیراعظم اور جھپی بھی ڈالی ہیں میں نے سونا جہاں انہوں نے کہا جب وزیراعظم پنجاب نامزد کیا انہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو میں نے استیفہ لے لیا ہے بزدار سے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ہمارے وزیراعظہ ہیں اور یہ پھر پرویز الہی کو انہوں نے نامزد کر دیا اور وہ سنے سبری بھی چلی گئی ہے گورنٹ پنجاب کو یہی بات ہے سید تو پرویز الہی صاحب پھر حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں سر امران خان کے ساتھ یا آپوزیشن کے ساتھ پرویز الہی صاحب کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنا ان کو دباؤ داخلی حوالوں سے اپنی خاندانی میں پیتا ہو چکا ہے چوہی شجاعت حسین چوہی وجات باقی لوگ ناراض ہیں تو میرا خیال ہے چوہ دلی پرویز الہی کو واپس آنا پڑے گا واپس آئے گا اور دوسری بات ایک اور بات ہے صرف اپنے بیٹے کی محبت میں مونس الہی کی محبت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہمارے تجزیہ یا تفسرہ کیسا لگ رہا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو بزید بہتر بنائیں آپ کی آراء کے ذریعے سے ہی ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں ملکی سیاست کے طرف جاتی ہے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے خوش رہیے آواد رہیے خدا حافظ ملکی ساکتے ہیں